اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کوزین آج آپ کے ساتھ ریسٹرنڈ سٹائل میں بہت ہی یونیک مٹن سیخ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اور سیخ کباب کو فریزر میں سٹور کرنے کا طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی یونیک مسالوں کے کمبینیشن کے ساتھ یہ مٹن سیخ کباب میں نے تیار کیے ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے سیخ کباب بینہ سیخوں سے گرے اسی طرح سے پرفیکٹ تیار ہوں تو ویڈیو کو آپ نے بینہ سکپ کیے دیکھنا ہے تو چلیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک کلو گرام کے برابر مٹن کیمہ لیں گے جس میں ایٹی پرسنٹ تک میٹ اور بیس پرسنٹ تک فیٹ ہونا چاہیے کیمہ بہت ہی فائن اور ڈرائی ہونا چاہیے اس کو آپ نے مشین سے دو تین بار نکلوانا ہے اب اس میں ہم دو سے ڈھائی ٹیبل سپون کے برابر لیسن اترک کا پیسٹ ڈالیں گے آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون دھنیا پاؤڈر بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون کے برابر زیرہ پاؤڈر بھی شامل کریں گے آدھا ٹیبل سپون کے برابر اب ہم اس میں گرم مسالہ پاودر بھی ڈال دیں گے اور آدھا ٹیبل سپون کے برابر کٹی ہوئی لال مرچیں بھی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹی سپون آپ نے اس میں کالی مرچوں کا پاودر بھی ڈال دینا ہے اور ایک ہی ٹی سپون ہم اس میں لال مرچوں کا پاودر بھی ڈال دیں گے ایک چتھائی ٹی سپون کے برابر ہم اس میں جائفل کا پاودر شامل کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون آپ نے اس میں لائچی کا پاورڈر بھی ڈال دینا ہے آدھی ٹی سپون کے برابر دارچینی کا پاورڈر بھی اس میں شامل کریں گے اور ایک چوتھائی ٹی سپون آپ نے اس میں میٹھا سوڈا بھی شامل کرنا ہے دو سے دھائی ٹی بل سپون کٹی ہوئی ہری میچیں بھی اس میں ڈال دیں گے اور دو ٹی بل سپون آپ نے اس میں فریش لمن کا جوس بھی ڈالنا ہے دو میڈیم سائز کی پیاز جن کا وزن دھائی سو گرام کے برابر ہونا چاہیے ان کو چوب کر کے اس کا پانی اچھی طرح سے نچوڑ کر آپ نے کیمے میں شامل کرنا ہے اب ان تمام مسالوں کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے کیمے کے مکسچر کو آپ نے گونتے ہوئے مکس کرنا ہے جتنی اچھی کیمے کی مکسنگ ہوگی اتنے ہی اچھے کباب بن کر تیار ہوں گے اب اس کو کور کر کے فریج میں تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے کباب بنانے سے پہلے کیمے کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے اب ہم یہاں پر کباب تیار کریں گے جس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کو پہلے پانی سے بہت اچھی طرح سے گیلا کرنا ہے پھر اپنی مرضی کے حساب سے کیمے کا مکسچر لیں گے اور اس کو ہاتھوں میں دبا دبا کر پہلے یک جان کریں گے میں نے یہاں پر چار بودن سکیورز کو جوڑ کر سکوئر سیخ تیار کی ہے اگر آپ کے پاس لوہے کی سکوئر سیخ ہو تو آپ لوگ کباب اس پر بھی لگا سکتے ہیں بس آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے جتنا لمبا کباب رکھنا ہے اتنا اس کو پھیلا دینا ہے پھر ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ کو پانی سے اچھی طرح سے گیلا کریں گے اور انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے اس کے اوپر نشان دیں گے نشان دینا بلکل بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ اس کو پلین تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی ریڈی کر سکتے ہیں اب کباب کو اوپر والی سائٹ سے اور نیچے والی سائٹ سے دباتے ہوئے سیل کریں گے یہ سٹیپ کرنے سے آپ کے کباب کبھی بھی سیخ سے نہیں گریں گے بس اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے تمام سیخیں تیار کر لینی ہے کباب کو سوفٹ بنانے کے لیے میں نے اس ریسیپی میں بیکنگ سوڈے اور لیمن جوس کا استعمال کیا ہے جو کہ میٹ ٹینڈرائزر کا کام کرے گا میں جو ریسیپی آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسے آپ کے بڑے سائز کے آٹھ سے دس کباب آسانی سے بن کر تیار ہوں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کبابوں کو آپ لوگ گریل پر بھی تیار کر سکتے ہیں اب کباب تیار کرنے کے لیے ہم یہاں پر ایک پرانا پین لیں گے اور اس کو الومنم فائل سے اچھی طرح سے کور کر دیں گے اب اس پین کو آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح سے گرم کرنا ہے اور اس پر ایک ایک کر کے آپ نے سیخیں رکھتے نہیں ہیں جتنی سیخیں آسانی سے پین پر آئیں گے آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے اب یہاں پر آپ نے فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور کباب کو آپ لوگ بارہ سے پنہ منٹ کے لیے ہائی فلیم پر پکنے دیں گے چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ نے سیخوں کی سائٹ کو چینج کرنا ہے اور اسی طرح سے آپ سائٹ چینج کرتے ہوئے ان کو تقریباً ہاف کوک کریں گے مجھے یہاں پر کباب کو پین پر پکاتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کباب نے اپنی شیپ کو ہولڈ کر لیا ہے یعنی کباب تقریباً ہاف کوک ہو چکے ہیں اب اس اسٹیج پر آپ نے تمام کباب کی سیخوں کو اتار لینا ہے اس اسٹیج پر کباب بہت ہی سوفٹ ہوں گے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ نے ان کو سیخوں سے اتارنا ہے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میں نے پہلے سیخ کباب کو اوپر والی سائٹ سے اور نیچے والی سائٹ سے سیخ سے سرکایا ہے بلکل اسے طریقے کو فالو کرتے ہوئے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے آپ نے کبابوں کو سیخ سے اتارنا ہے یہاں پر کباب بہت ہی سوفٹ ہیں لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سیخوں سے اتارتے ہوئے یہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں اس اسٹیج پر آکے آپ نے کباب کو مکمل طور پر تھنڈا کرنا ہے اور کسی بھی زپ لاغ بیگ میں ڈال کر آپ کباب کو فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو چلیے مٹن سیخ کباب کو فرائے کر کے ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک فلیٹ پہن لیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پر آپ نے پری ہیٹ کرنا ہے پھر دو سے تین ٹیبل سپون اس پر آئل ڈالیں گے اور برش کی مدد سے اچھی طرح سے پھیلا دیں گے اب جو کباب ہم نے ہاف ڈن کر کے رکھے تھے وہ ایک ایک کر کے اس پین پہ رکھیں گے جتنے کباب آسانی سے پین پر آئیں گے آپ نے اتنے ہی رکھنے ہیں اب ان کبابوں کو آپ نے میڈیم فلیم پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے سائٹ کو چینج کرتے ہوئے پکانا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کباب بلکل پرفیکٹ شیپ میں ہے اور یہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن سے کباب سیخوں پر ٹھیک سے نہیں ٹکتے اور بناتے ہوئے سیخوں سے گر جاتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں دعوت ہو تو آپ لوگ ان کبابوں کو رات کو ہی ہاف کک کر کے رکھ سکتے ہیں بس کباب کی سائٹ کو وقفے وقفے سے چینج کرتے ہوئے آپ نے اس پر اپنی مرضی کے حساب سے کلر آنے تک کے لیے پکانا ہے اور خیال رکھے گا کہ کباب کو آپ نے اوورکوک بلکل نہیں کرنا بلکہ آپ لوگ ان کو جوسی فارم میں تیار کریں گے اگر آپ ان کو اوورکوک کر دیں گے تو یہ بہت زیادہ ڈرائے اور سخت ہو جائیں گے جو کہ دیکھنے اور کھانے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگیں گے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنے منفرد مسالوں کے کومبینیشن سے ہم نے یہ زبردست سے مٹن سیخ کباب تیار کیے ہیں بہت ہی ٹینڈر جوسی اور مزیدار یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر ایک کباب توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر سوفٹ اور جوسی بن کر تیار ہوا ہے ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن سیخ کباب اندر تک پک چکے ہیں اور یہ ڈرائے بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کو بیف سیخ کباب کی ریسپی چاہیے تو اس کی بہت ساری ریسپیز آپ کو میری چینل پر مل جائیں گی مٹن سیخ کباب کو آپ لوگ منٹ رائتہ یا میری پراتھا رول چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بکرا عید کے بعد ہر گھر میں گوست وافر مقدار میں ہوتا ہے تو آپ سب نے اس ریسپی کو ایک بار میرے کہنے پر اس سیزن میں ضرور ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اس میں میں نے دارچینی اور الائچی پاودر کا استعمال کیا ہے جس کا استعمال کرنے سے قربانی کے گوست کی سمیل بھی باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میری باقی کی تمام کباب کی ریسپیز کے طرح آپ سب کو یہ کباب کی ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئے گی تو فرنڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ